کہ آج پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو جائے گا یا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا دوسرا یہ بتا دیگا کہ آخری روز ہے آخری دن یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے رات دس بلے ٹائم ختم ہو جائے گا دس بلے سے پہلے کوئی امید ہے کامیابی کی اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ تین میمبرز ہمارے نامزد ہو گئے تین میمبر ان کے بھی نامزد ہو گئے اس کے بعد دو نام گورنمنٹ کے بھی آ گئے دو نام ان کے بھی آ گئے اگر ہم کانسنسز ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ بینگ اپولٹیکل پارٹیز ہم دونوں کو کانسنسز ڈیولپ کرنا چاہیے تو فیصلہ اگر آپ کی نیتیں سیدھی ہیں تو فیصلہ تو پانچ منٹ میں ہو جائے گا بٹ اگر آپ نے اس نیت سے بیٹھنے ہیں کہ ہم نے یہ بات میں نہ مانوں والی رٹ لگا کے بیٹھنے ہیں تو پھر نہیں ہوگا تو رات کو دس بج کر دس منٹ تک ہمارے پاس ٹائم ہے ہم یہاں سے چھ بجے سات بجے آٹھ بجے تک الیکشن کمیشن کو نام دے گئے یہ بتائی گا کہ ملک احمد خان نے اعتراض میں نے کہا تھا کل میں زمان پاک گیا بھی نہیں ہوں پر صورت میں نہیں گیا میں نہیں گیا آخری دفعہ میں زمان پاک گیا تھا چار دن پہلے اور وہ جو نام اس وقت دیکھیں یہ دو دو سٹیپس ہیں نا پہلے یہ تھے کہ تین بندوں کے نام دیئے کہ یہ جو کمیٹی کے میمبرز ہوں گے اس کے بعد جب وہ تین نام فائنلائز ہو گئے تو اس کے بعد اصل نام آئے نا اب یہ جو آگئے ہیں تو ملک احمد خان صاحب بھائی ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس قانون کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ نام تبدیل یا وہ قانون دکھا دیں ہم نے سٹرکٹلی کانسٹیٹویشن آف اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان کے تحت چلنا ہے اگر اس میں لکھا ہے تو ہم بالکل نہیں کریں اور اگر اس میں نہیں لکھا ہاں اب جو نام آ چکے ہیں جو اسیملی نے نوٹیفائی کر دیے ہیں اس کے بعد آپ چاہیے ہیں اللہ تعالی نے باران رحمت بھی دے دی ہے اور ہم سیاسی لوگ ہیں تو میری خواہش ہے کہ یہ ہونے چاہیے سپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ امیلان خان آج تک تو یہ غلط روایت ہی چلتی آئی ہے پچھلے چھے الیکشن دیکھ لیں تو غلط روایت تو چلتی آ رہی ہیں ہونی نہیں چاہیے بہت جو چلتی آ رہیوں کو ہم ایک دن میں روک سکتے ہیں اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا ادارے کا سوال ہے وہ تو متنازع ہیں پچھلے تین سال سے امران خان کہہ رہے ہیں کوئی آج نہیں کہہ رہے لیکن اس کے بعد دروازے کھٹ 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 کھٹانے کے لیے اور بھی سپیکر صاحب آخری حال ہے اگر وہ نوٹیفیکشن ہو جاتا ہے تو سی ایم صاحب نے کہا کہ میں تو اس کو مانوں ہا ہی نہیں تو یہ تو سی ایم صاحب سے پہلچہ پھل کریں ٹھیک سوال جواب ساہر